السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمید و مصولین اما بعد محتر مناظرین قرآن مجید کی آیتوں کی فضیلت کے درس کے اندر آج میں آپ لوگوں کو پھر سے ایک بار آیت القرصی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اس سے پہلے ہم نے آپ کو قرآن مجید کی آیتوں کی بہت ساری فضیلت کو بیان کر دیا ہے اگر آپ نے نہیں سنایا تو آپ ہمارا چینل پر جا کر کے سن سکتے ہیں تو اس سے پہلے ہم نے آیت القرصی کے بیان کے درس میں یہ بتلایا تھا کہ آیت القرصی یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے اور اس بات کا ذکر صحیح مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے کہ حضرت عبی بن قعب رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ آیت القرصی اسی طرح سے ابودعود کے اندر جو حدیث ہے اس کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے یہ پوچھا کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت یہ آیت القرصی ہے اسی طرح سے آیت القرصی کی سب سے عظیم فضیلت یہ ہے میرے دوستو جو کہ حسن درجے کی حدیث کے اندر موجود ہے کہ جو انسان اسے آیت القرصی کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھے گا تو سیدھا جنت کے اندر اس کا ایک پاؤں دنیا میں دوسرا پاؤں جنت کے اندر لیکن شرط ہے کہ پڑھنے والا توہید والا ہو یاد رکھ لیجئے اس لئے کہ توہید کے بغیر تو انسان کو جنت نہیں مل سکتی ہے جیسا کہ صحیح الترغیب و ترہیب کے اندر اور صحیح الجامع السغیر کے اندر اللہ معلومہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے حضرت ابو امامہ الباہلی رسول اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی کی تلاوت کرتا ہے تو ایسے انسان کو جنت میں جانے سے صرف موت ہی معنی ہے یعنی کہ موت کے علاوہ کوئی اور چیز رکاوٹ نہیں ہے ایسا انسان جنت کے اندر ضرور بھی ضرور جائے گا جو انسان ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی کی تلاوت کرتا ہے اسی طرح سے آیت القرصی کی فضیلت کے اندر یہ بات بھی آپ جان لیں کہ جتنے بھی جنات اور شیاطین آسیب جادو جتنی بھی سارے چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کے لیے یہی آیت القرصی کافی ہے اس کو اپنے زندگی کا حصہ بنائیے صبح میں اگر آپ پڑھیں گے تو شام تک آپ شیطان سے بچ جائیں گے اور اگر آپ شام میں پڑھیں گے تو صبح تک آپ شیطان سے بچ جائیں گے جادو سے بچ جائیں گے جنات سے بچ جائیں گے آسیب سے بچ جائیں گے ہوا سے بچ جائیں گے اور سن لیجئے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مولانا میرے اوپر جنات کا اثر ہو گیا ہوا کا اثر ہو گیا تو اکثر بیشتر یہ وہ لوگ ہوتی ہیں جو آیت القرصی نہیں پڑھتی ہیں جو صبح شام کی دعائیں نہیں پڑھتی ہیں آپ آیت القرصی کو ہمیشہ پڑھا کریں میں آپ کو فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی روشنی میں یہ یقین دلا رہا ہوں کہ آپ کو کبھی کچھ نہیں ہوگا نہ جادو کا اثر ہوگا نہ ہی آپ کے اوپر جنات اور شیاطین کا اثر ہوگا نہ ہی ہوا کا اثر ہوگا نہ ہی بری نظر کا اثر ہوگا اسی طرح سے آیت القرصی کی فضیلت کے اندر وہ بات تو بہت مشہور اور معروف ہے جو کہ سعی بخاری کے اندر اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ اگر کوئی انسان سونے کے وقت میں آیت القرصی کی تلاوت کر کے سوتا ہے تو ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا اس کی حفاظت کے لئے سبحان اللہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے اور شیطان ایسے انسان کے پاس نزدیک نہیں آتا ہے اب بھائی ہم اور آپ کو موبیل چھیڑتے چھیڑتے سوئیں گے ٹی وی دیکھتے دیکھتے سوئیں گے کرکٹ دیکھتے دیکھتے سوئیں گے گیم کھیلتے کھیلتے سوئیں گے اور سوشل میڈیا کا استعمال کرتے کرتے سوئیں گے تو شیطان تو آئے گا ہی نا شیطان تو ہمارے گھروں کے اندر قبضہ جمائے گا ہی آپ آیت القرصی کی تلاوت سوتے وقت کیجئے شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا